موسیقی کہ جشنِ ادب کے اس اجلاس میں اردو افسانے پر بات کرنی ہے اردو افسانے کی کیا صورتحال ہے موجودہ ہے اردو افسانے میں جو سو سال سے زیادہ کا سفر تیہ کیا ہے اس میں کیا نشب و فراز آئے کس طرح اس نے فروق پایا اور آج اس اہد میں جب محسوس کرتے ہیں لوگ کچھ لوگ کہ اردو کی صورتحال بہتر نہیں ہے تو اردو افسانے کہ مستقبل کے کیا امکانات ہیں کیا اردو افسانہ اور آگے روچ کی مرازل تیہ کرے گا اس اجلاس میں اہد حاضر کے اردو کے نامبر ناغدین اور فکشنگار موجود ہیں میری مراد پروفیسر شمی مہنفی صاحب سے ہے شمی مہنفی صاحب گجشتہ پاس تقریباً پاہ دہائیوں سے زیادہ عرصے سے اردو زبان کی خدمت کر رہے ہیں مختلف موضوعات پر ان کی تنقیدی تخلیقی کتابیں موجود ہیں تنقید میں وہ ایک انہیدہ مقام رکھتے ہیں ایک انہیدہ فکر رکھتے ہیں اور یہ بھی ایک ایک کشاف ہے ایک بہت اچھے شائر بھی ہیں ہم لوگ طالبینی کے زمانے سے ان کی کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں ہمارے نزمان علاواز سے تشریف لائے پروفیسر علیہ احمد فاطمی موجود ہیں جو پزشتہ چالیس سال سے نہ صرف درس اور تطریش سے وابستہ آئے بھلکہ بھلکہ گرتو میں متاتد کتابوں کے مصننف ہیں اس اہد میں اگر فکشن کے ناقدی کو شمار کیا جائے تو اس کی فہرست میں جو ابتدائی نام آئے لیے اس میں فاطمی صاحب کو اہم مقام ناصل ہوگا علاوہ آل ایلیسٹی سے وابستہ آئے ہر موضوع پر خصوصا افسانوی عدب پر بہت کچھ لکھائے ہمارے درمیان پوفیسر بے گیساز صاحب موجود ہیں جو ہیدہ بانس سے تشریف لائے ہیں بے گیساز صاحب یوں تو درس اور تطریش سے وابستہ تھے لیکن ان کی شناح اردو میں ایک افسانہ نگار کی ایک فکشن نگار کی اس کیسے انیس سو ستر کے بعد جن لوگوں نے اردو افسانے کو ایک نئی سمت اتا کی جن کی وجہ سے اردو افسانہ ایک نئی شناح خائم کر سکا بے گیساز کا انہی میں شمار ہوتا ہے ابھی گزشتہ سال ہی سائد تک ایڈمی کا کیا وارڈ سے بھی نوازے گئے بہت سے ان کی افسانوں کے مجھوئے اور تنقیدی کتابیں موجود ہیں ایدر آباد مجھو سینٹر یونسٹری ہے اس سے وابستہ رہے اور اب صرف تخلیطی پہنٹی کی اور تنقیدی کام میں مذکوف ہیں میں اس جلاس میں آپ حضرات کا استقبال کرتا ہوں اور میں حقیق فقیق ابن کمالی حضرات اردو افسانہ جس کے ابتداء کو سو سال سے زیادہ کارسہ گزر گیا راشد الخیری یا برینچند سچار ایدر جلرم جو اقتدائی افسانہ جگار تسلیل کیے جاتے ہیں اس کے بعد بچھلی صدی میں افسانے نے موضوعات کے اعتبار سے ٹیکنک کے اعتبار سے اتنے نشے کو فراد اس میں آئے کہ اس پر تحویر بحث ہو سکتی ہے برینچند کا دبانہ ہو یا سلطان ایدر جوش یا سوٹے پوری سچار ایدر یلرم اور ان کے دوسرے محاصلی انہوں نے ایک الگ انداز سے افسانہ لکھا پھر اس کے بعد ترقی بسن تحریک وجود میں آئی اور اس کے زیرے اثر اردو افسانے کو جو فروت ملا وہ ناقاوی فراموش ہے ترقی بسن افسانہ نگاروں نے اردو افسانے کو ایک خاص وقال عدا کیا اردو فکشن کو اس میں ناویل اور افساناتوں شاندے ہیں اور اس عہد میں بلا شبا یہ بات کہ ہی جا سکتی ہے کہ اردو افسانے نے عالمی مقام حاصل کیا یعنی جو دوسرے ممالک کے لکھنے والے موجود تھے ان کے مقابل اردو افسانہ رکھا جا سکتا تھا پھر تبدیلی آئی اور ایک جدیدیت کا رجحان اُبھر کر آیا اور اردو افسانے میں علامت تجریب کے تجربات کیے گئے زبانی میں تبدیلی آئی ٹیکنک میں تبدیلی آئی اور کچھ ورسوں کے بعد ہی پھر انیس سو سکتر کی دہائی کو جو کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر ایک نسل ایسی عمر کر آئی جس نے ترقی پسند افسانہ نگاروں سے اور جدید افسانہ نگاروں سے بہت کچھ حاصل کیا اور ایک نئی راہ اختیار کی اور اس نئی راہ میں سلیم بن رضاق سے لے کر سید محمد اشرف تاریخ چھتاری تک بہت سے ایسے افسانہ نگارہے جنہوں نے اردو افسانے کی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل کیا جنہیں بہت دن تک آٹھ بی دہائی کی افسانہ نگار کی حیثیت سے یاد کیا جاتا رہا آپ واقف ہوں گے جن لوگوں نے افسانے کی تاریخ پڑی ہے کہ سلام میں لزاق انبر امارد انبر خواہ تو سمد چفا بے احساس سید محمد اشرف تاریخ چھتاری غزنفر پیغابہ فاقی حسین الرہ کتنے ہی نام ایسے ہیں جنہوں نے اردو افسانے میں ایک نئی روایت کو بائم کیا بہت سے اکیسویں صدی میں اردو افسانے کے مستقبل سے پر امیر نہیں ہیں سوچتے ہیں کہ شاید اب افسانہ اس انداز کا نہیں لکھا جا رہا جو غزشتہ صدی میں تھا اسی پر ہم گفت کو کریں گے اور میرا خیال ہے کہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ کیا صورتحال ہے اور اردو افسانے میں بات اپنی شروع کرنا چاہوں گا پروفیسر علی احمد فاطمی سے جنہوں نے گزشتہ تین دہائی سے میں نے پہلے کہا کہ تقریباً چالیز دہائی سے چار دہائیوں سے یہ لکھ رہے ہیں لیکن گزشتہ تین دہائیوں سے اردو افسانوی عدد پر جو کچھ لکھا ہے اور نئے یوگوں پر وہ بہت اہم اہمیت رکھتا ہے فکشن کے اہم نقال ترکتی بسر نقال ہے ہر بقت ہے نگر سے تخلیق کو دیکھتے ہیں فاطمی صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ موجودہ عہد میں دیکھیں صورتحال یہ ہے اب اکیسویں صدی میں کہ ہمارے پاس تین نسلوں کی افسانہ نگار جائے ناقب وہ تخلیق کار موجود ہیں ایک وہ جو ستر کی عمر کو کروز کر چکے ہیں جس میں چاہے تنسیم ہو یا اور ان کے ہم عمر ہو بھی افسانہ کہیں نہ کہیں پھوڑا پھوڑا لکھی رہے ہیں ان کا یہ شناح قائم ہو چکی ہے اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ ستر کے بعد جنہوں نے لکھنا شروع کیا اور ایک ملکل ایسے ہیں جنہوں نے ہاری ہی بھی تیسویں صدی میں گزرتا پندرہ دیس سال سے لکھ رہے ہیں کبھی مظل میں ایک تو یہ عجیب سا لگتا ہے کہ ہم کسی عدب کو نسل ہو گیا یا وقت میں بارٹے ہیں اگر ایک شخص ساٹھ سال کا ہے ستر سال کا وہ بھی ایک کسویں صدی میں لکھ رہا ہے اس کے اندر بھی چینجز آتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس نے ایک کسویں صدی میں آنے جو آنے جو لکھنا بند کر دیا یہ ایک کسویں صدی میں جو لکھ رہا ہے اس نے پچھلوں سے کچھ حاصل لکھیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ موجودہ عہد میں کس طرح کے افسانیں لکھی جا رہے ہیں دیکھیں امیلی کمال صاحب آپ خود بھی ایک اچھے افسان نگار ہیں بے کے ساتھ صاحب کے محترم اور محتور افسان نگار ہیں جو آپ نے نصب والی بات کہی ہے کہ ایک کسویں صدی میں بھی اگر ایک اچھی سال کا ایک آدمی لکھ رہا ہے تو وہ بھی ایک کسویں صدی کا ہوا اور جو پچیس چھبیس تیس سال کا ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ دونوں کسویں صدی کے اتبار سے دونوں اپنی احمد رکھتے ہیں لیکن آکیس گفتگو سے مجھے اقبال مجید کا افسانہ دو بھیگے ہوئے لوگ یاد گیا کا افسانہ دو بھیگے ہوئے لوگ شورت پایا اس افسانے نے اس نام سے مجموعی چھپا کہ ایک بزرگ ہے اور ایک نوجوان ہے اچانک وارش ہونے لگتی ہے اور دونوں چھنچے کے نیچے پھڑے ہو جاتے ہیں نوجوان میں جلدوازی ہے وہ کہیں موشنا چاہتا ہے پانی روکنی کا اطلاع کر رہا ہے اور بزرگ اس کو سمجھا رہا ہے کہ بیٹے جلدی نہ کرو پانی روک جلدی تو اتیاس کام لو اور کیوں اس بات کی جب اجلہ جلد کو گھبرا ڈھائے لیو اس پورے افسانے میں ایک ہی وقت میں ایک بزرگ خورد ہے لیکن بارش بھی ایک علامت ہے اور بزرگ خوردی بھی علامت ہے کہ اپروچ مختلف ہو جاتے ہیں زندگی کو لینے کو سمجھ نے کو ایک تجربے کا شخص ہے جو پھوک پھوک کے خدم رکھ رہا ہے اور ایک نوجوان ہے جو جو جذبت کام لینا چاہ رہا ہے اپروچ میں فرق جاتا ہے وہ وہی فرق ہے جو ابن کمر صاحب آپ کے افسان اور پال صاحب کے افسان کو فرق ہو ہے آپ بھی پال صاحب ابھی انتخال کیا آپ اس زبانے بھی لکھ رہے تھے جب پال صاحب بھی پال صاحب بھی اس وقت لکھ رہتے جب آف لکھ رہتے تو فرق تو آئے کہ نئی نسل زندگی کو کس طرح دیکھ رہی ہے سماج کو کس طرح دیکھ رہی ہے اور اس اہد کے سماج سے وابستہ جو چیزیں ہیں معاشی سماجی اور سائنس یہ کس طرح سے ایک غلاب آرہی ہیں وہ اس کو کس طرح رہا تو ایک تو سوال یہ ہوا کہ اپروچ اس اپروچ میں عمر بھی بولتی ہے تجربہ بھی بولتا ہے اور نیچو ہی زندگی کا بولتا ہے یا ابتدائی دنوں کی جو شدوانی بولتی ہے تو فرق تو آئے گا اپروچ کا ایک اور بات میں آپ لوگ ساندھے رکھنا چاہتا ہوں ہمارے مختلف نقاب شنی انفی صاحب رشیب رکھتے ہیں ایک سینئر افثان نگا رہے ہیں کی اکیسوئی صدی کا وہ افثان جو بلکن نئی نسل کے ذری لکھا جا رہا ہے میں نام نہیں کنانا چاہتا لیکن پھر بھی دو تی نام جیسے شاہد رفتر رہے ہیں احمد صغی لکھ رہے ہیں تنوی رختر ہے احمد رشید ہے سربت خان ہے یہ سب اچھے ہیں امرے اہل کے لینے والے ہیں لیکن کیا تجا ہے کی ان کی پہچان سلام مزداد کی جانی ہو پاری ہے سلام مزداد اور انور خواہ یا انور ساج جو بھی نام لیا بی کی پہچان اقبال مجید اور جو گدر پال یا آبی سوحل کی طرح نہیں ہو پاری آبی سوحل کی اور اقبال مجید وردہ کی پہچان بیدی اور ہلتو کی طرح نہیں ہو پاری ہے اور بیدی اور منٹو بہت اچھے افسار نگا رہے ہیں سر جو آتا آگے لیکن پریجن کی طرح ان کی پہچان بیدی پاری ہے تو ہوتا تو یہ ہے کہ وقت کے ساتھ صرفیں ترقی کرتی ہیں اسٹیلش ہوتا ہے یہاں میں دیکھ رہا ہوں افسانے کا زوال ہو رہا ہے حالان کہ میں اس کو مایوسی کی بات مایوسی کی ذاقی سے بات نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بلکہ کچھ ناوہ اچھے لکھے جا رہے امپر کوتگو ہو رہی ہے ایل خواہ پیس ہو رہی ہے افسانہ تیرے بیس اس وقت نہیں ہے آپ لوگوں کی بات توجہ نہیں ہے یا افسانے ہی صلاح نہیں کمپر توجہ دی جائے یا جو ڈوٹوریشن ہے یا زوال ہے زوال کرب مجھے اٹھوٹا سے لگ رہا ہے لیکن وہ توجہ نہیں بن پانے یا اس کے لیے افسانے گار کے مشاہدی کی کمی تجربے کی کمی 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 یا یہ ایردی ایسا ہے جس میں حیرتیں ختم ختم ہو رہی ہیں سب کچھ زندگی کے سارے معاملہ مشین نے اور یہ جو آگیا ہے ایمیل آگیا ہے وہ آگیا ہے اس نے نوجوانوں کے ذہن سے حیرتوں ختم کر دیا حیرت استجاب کی ہوا کر جاتا زندگی کیا ہے کیسے سب کھول گے رکھ دیا سامنے یا دوسری وجہ کی اتنا انتشار ہے اتنا استراب ہے اتنی بھاگ دول ہے اتنی مشین انداز ہم ایک دوسرے کو ٹھیک سکھ نہیں پولیسی کو خبر نہیں محلے والے دوسرے دکھ دت میں شریک نہیں ایک مشین زندگی ہے صبح سے شام اور کریئیٹیو رائٹنگ کے لیے اور بلخصوص افثان نوول کے لیے گہرے مشاہدے کی ضرورت ہوتی اور مشاہدے کے ساتھ ایک دردمندی محلے کے غریب فقی سے پیار کرتے ہیں یہ چیزیں میں سمائل نہیں مجھے یہ سوچنے کے معاملات ہیں جو میں اکتر لکھا بھی اکسا بات بھی جیگا آپ نے بھی فرمایا کہ بیبی کے بعد جو ڈس لائی اس کا عدد فرق تھا آج جو ڈین ربال لام سو ہے اور پھر اس کے بعد خان انور قمر یا بیگ احساس یا اور جو لوگ آپ سمجھ رہا ان کے بعد اور اس کے بعد اصل میں ہوتا ہی یہ آیا ہے ہمارے ہاں آپ تو ہر فکشن کے نقال ہیں عدب میں کہ بہت بعد میں نئی لوگوں کو تسلیم کیا جاتا ہے بہت بعد میں ایک نسل موجود ہوتی ہے تو وہ اپنی موجود گی میں اپنے خرد کو نوجوان کو بہت مشکل سے تسلیم کرتی ہے لیکن میں محسوس کیا ہے آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ 21 صدی میں ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہے کہ افسانہ نہیں لکھا جائے افسانہ لکھا جا رہا ہے رسائی میں چپ رہے اور مجنوے بھی ان کے خوب شائع ہو رہے ہیں اور اب صورت حال یہ ہے کہ ان نئے لوگوں پر جنہوں نے ایک کسی صدی میں لکھنا چروع کیا ہے ان پر بھی تنقید لکھی جا رہی پہلے صورت حال یہ تھی کہ 20 صدی کے آخر تر صرف کبھی آٹھ می دہائی میں جن لوگ کے نام لیے سلام ہو یا ان ور خان کبھی کسی ہمارے سینئر شخص نے لکھنا پسل نہیں کیا بہت مشکل ابھی ابھی آپ چھوٹے ہیں ابھی آپ چھوٹے ہیں لیکن میں نام گنائے ہیں میں یونیسٹی کی ستے پر کوئی میں اسے سنگ نہیں مانتا لیکن اب یونیسٹی کی ستے پر آپ دیکھیں کہ یونیسٹی کی ستے پر جن لوگ پر کیا آپ نے نام لیے ہیں ان پر اینفل اور پی ایسٹی کے مقالی نکھے جا رہے ہیں مقالی وہ بہتر نہیں لیکن تسلیم کیا جا رہا ہے ایک سب آپ نے انتظار حسین اور دوسرے لوگ کو پاکستان کے اندوستان کے سب لوگ کو پڑھا ہے اور بہت گہری نظر سے افسانے پر آپ کی بہت گہری نظر ہے آپ پر کیا خیال ہے کہ فاطمی صاحب نے کہا کہ افسانے پر اتنی کام نہیں برا جیتنا نہ ہو گئی گیا اور کچھ چیز ہو رہا پھ کیا خیال ہے میں کچھ کہنے سے پہلے یہ معذرت پرش کر دوں کہ میں تو ہمارے آئے رہا تھا اور دوسر دبان کے مسائے پر بات کر پہ ہمارے ہمارے ریسرشن پہلے ہو گیا تو یہاں میں نے پہلے کہا اپنے ساتھیوں سے میرے یسیت صرف اقسام ہے آپ باتیں کیجئے بس ہوں گا لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں اور یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہیں رہتے ہیں بڑے مشہور پروفیسر ہیں عربی کے ہماری کتابی لکھی ہمارے شاید بہت اچھے ہیں خرشید ریزی صاحب کا اشیر ہے کہ جمع ہیں بز میں سب دفتوں اور ہندہ کے لوگ ایک زمانے میں موجود زمانے سارے یہ ہی اسی محفیل میں جو آپ لوگ بیٹے میں ہیں اب یہ ظاہر بہت اقبار اونا ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بز آئے تو سمجھ کوئی 20-25 لوگ اٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ ان 20-25 لوگوں میں کئی روانے چھپے ہوئے ہیں میرا روانہ دوسرا ہے میں آج ہی روانے ایک کسی ساری میں جو لگ لگ رہا میں کچھ ساری کی بات تین سار بھی رنے ہوئے ان کو ہو گیا لیکن وہ دونوں بھی اس ہی ساری ہمارے لوگ رہے تھے اس وقت لکھنے والوں میں ایک اور میرے دوست کے مشہور افثان نگار تھے نیجر بسود ان کا بھی انتقا بھی کچھ دنوں پہلے لیکن یہ کہ میں جن لوگ کے افثانے پڑھتا رہتا ہوں اور وہ ہیں یہ لکھنے والے اب مجھے نہیں بان کیونکہ ناموں سے آپ میں سے کتنے لوگ آفف ہیں مثلا میرا خیال یہ ہے کہ اکرام اللہ ہمارے احد کے شاید موجودہ دور کے سب سے اچھے افثانہ نگاروں میں ہیں یہ سب سے اچھے افثانہ نگار رہے تو وہ لکھ رہے ہیں لاہور میں رہتے ہیں حسن منظر ہیں کراچی پہ رہتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں افثانے آج اس وقت وہ موجود ہیں اور مسعود اشد ہیں وہ لاہور میں رہتے ہیں وہ صحافی ہیں لیکن افثانے بہت عالی دردے تو انہوں لکھے ہیں تو خواتین پہ فہمدار ریاض جنہ ابھی انتقاد ہوا اشاعرہ کے لام مشہور تھی لیکن آخری دور میں انہوں نے افثانی لکھے ایک نامے بھی لکھا انگریزی جو اپنی ہے لیکن افثانے بہت عالی دردے انہوں لکھی اور ان کے افثانوں قدر تو ہمارے گانے پر دکھنے والوں کی تو میں نے بہت سے لو کی چیزیں نہیں پڑی نام سے واقع ہوں لیکن میں ان کی تحریر نہیں پڑی گا میرے سب سے پرسند ایتنے والوں میں سب سے ایک سام ہیں جن کا نام رضا حر وید ہے اور جن کے تین نام چھپے ہیں کشنوں کا خیالے پر ہوئی نہیں ایک سی سفر تک یہ تیسرا نوویل ہے دوسرا نوویل کیونکا اشراعہ ہوگا تھا بہر حسن کی صورت ہے حسن ایک سی سفر تک دوسرا نوویل حسن کی صورت ہے ان کی افتان کو بھی مو چھو بے افتان جنام تھی تو میں واقع بتا ہوں آپ سے کشون کی کم ہونگا دیرے دیرے نہیں ہوتا یہ سب اندوستان کھتے خالی جاویل خالی جاویل تو خیر کھتا یہ تو آپ نوو کے ساتھ کے لکھنے واجی ہیں خالی جاویل جن سنگ کی امشنی ہیں نام سے میں سوشتہوں کی سب خطبو کر رو گا تو پیکار ہو جائے تو اس لیے کہ ہر ہوتا ہے لیکن یہ بات جس کی طرح اپنی اشارت ہے جو علی عمد فاتح صاحب نے کہی افثانہ جو ہے وہ ایک گویا کی خیال ہوتا ہے کہ زمان کے راستے پر نہیں پڑھا جانا ہے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہر زمانے میں ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں اور اپنے اپنے پہ مثلا زمانے میں دیکھئے آج کے زمانے میں میرے دوست برگان میں ان کا انتخاب ہو گیا وہ ہیں سجاد ہیں سب بلا اور ہیں بے حض بیمار ہیں وہ اس عمر کے میری عمر کی ہے وہ تھی تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سب کے سب موجود ہیں اور ہر کرے بھی کتنے والے ہیں لیکن یہ کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہر عہد کو ایک لکھنے والا جو ہوتا ہے وہ اپنے عہد کے ضرگیلی اپنی شناف کو سائیل درباتا ہے مثلا آج کے افثان نگار سے میں توقع یہ کرتا ہوں کہ آج کے زمانے کو سمجھنے میں کتنی مدد کو کرتا ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو خائدہ سے مجھے بھئی ہر چیز پڑھنی چاہیے لیکن رہا ہے لیکن وہ نہیں ہو کر سکتا ہے لیکن یہ دکھنے کو دکھے جانے کو افثان آج بھی لکھا جا رہا ہے اب مجھے نہیں خالو کہ جن لوگ مہین نام بھی ان کے نام ان کے افثانے آپ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے اکرام اللہ ہیں حسن منزر ہیں سلیم رحمہ سلیم رحمان بھارے چودتا کہانیاں رکھی ہیں ساری کہانیاں پیانی سنکی ایسی ریقانی ہے سرپر سہی دیا ان کی کہانی بھر مشہور تھی یا اسی طریقے سے کہانا چاہیے کہ ان کی جو کہانیاں بہت مستریف ہیں یہ برزار سر دیکھ کیا تو افثانہ ہماری سب سے مقبول سنف رہی ہے اور جس طریقے سے وزر اشائری اش شمین میں وزر وقت پڑھی جاتی تھی ایسی افثانہ بہت پھان جاتا ہے لیکن اس وقت مجھے کبھی ایسا احساس کھتا کہ نوویل نے افثانے کو شاید پیچھے چھوڑ دیا ہے اور ہمارے زمانے کی سنف نوویل بن جیا ہے اور حیران یہاں جو لوگ اٹھے ہوئے ہیں دو بہت مطال افثانے ہیں میں اور فادمی صاحب تو بہت پڑھتے ہیں میں خابل بہت فادمی کی چیزوں میں لیکن یہ دو افثان 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 شکریہ 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 سورت اہاں یہ ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ گزشتہ چار دہائیوں سے قریب بیگ صاحب افثان لکھ رہے ہیں اور بیگ صاحب کے حمول آج بھی افثان لکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے افثان لکھنا چھوڑ دیا اور آج کے مسائل پر لکھ رہے ہیں یہ بیچ میں ہوا کہ 1980 کے بعد کی دہائی میں جب نوبل بہت کم لکھا بیگام آفاقی نے جب نوبل لکھنا شروع کیا اس کے بعد جو افثانہ نگاہ تھے وہ نوبل کی طرف متوجہ ہوئی اور گزشتہ دو تین دہائی میں نوبل بہت آئے لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو افثانہ نوبل لکھے اور افثانے لکھنے چھوڑ دی آج بھی لکھ رہے ہیں آرپٹی آٹھائی ریکنے صاحب کہ وہ لوگ بھی لکھ رہے ہیں اور اس کے بعد کی نسل بھی لکھ رہے ہیں آپ نے جیسے کہا کہ اس وقت باریک وقت کئی نسلوں کے لوگ افثانہ لکھ رہا ہیں جیسے ترقی بسندوں میں تو کوئی باقی رہا نہیں اس کے بعد والی نسلتی نہیں نقضاد نہیں جیسے یہ تازیہ دسترطار جوگ اندرپال اخباد مجید اخباد مطین جیلانی بانو وغیرہ کی جنسل تھی اس میں صرف رتن سنگھ آتی رتن سنگھ آج بھی لکھ رہے ہیں کہ جیلانی بانو اب لکھ نہیں پائیں گی تو یہ لوگ بھی لکھ رہے ہیں ہم لوگ ہیں جو ستر کے بعد انہوں نے لکھنا شروع کیا اور بلکل نئی نسل آئی جس کا ذکر فاطمی صاحب نے کیا فاطمی صاحب نے زبان کی بات کی تو سلسلے میرا عرض کرنا یہ ہے کہ افسانے کا تعلق رسائل سے گہرا رہا تھے ہمارے ہاں کچھ ایسے رسائل نکلتے تھے جس میں چھپنے کے بعد آدمی اسٹیبلیش ہو جاتا تھا بعد میں بھی شرپون اور سوغات نے دول آدھ کیا تھا کہ اس میں اگر چھپ جاتا ہی تو ریکرنائز ہو جاتا ہی اب ہمارے ہاں رسائل کی کمی ہے ایسا کوئی رسائل ایس وقت جاری نہیں ہو رہا ہے جو کسی لگنے والے کو اسٹیبلیش کر سکے آپ کو یاد ہوگا محسین خواہ کا صرف ایک افسانہ سوغات نچھپا محسین خواہ نے اس کے بعد کچھ نہیں لکھا لیکن محسین خواہ کے نام کے ساتھ افسانہ نگار کا اضافہ ضرور کیا جاتا ہے آسید فروغی ہیں اور سید محمد الشرف سوغات کی عزے سے پیچھانے گئے تو ایک ایک رسالہ ایک افسانہ نگار کی شہرت کے پیچھے ایک رسالے کا ہم رد ہوا کرتا تھا اب وہ رسالے مفقود ہو ہیں دوسرے یہ کہ فاطر صاحب نے سے کہ ایک نسل کی موجودگی میں دوسری نسل خود کو نمائم کرنی پاتی لیکن ایسا ہے کہ ایسا نہیں ہوا جیسے بعض لوگوں نے پہلے ہی افسانے سے چونکا دیا کچھ لوگوں نے واقس دیا اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فرمکار کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ اس کا کوئی شیر اس کا کوئی افسانہ اس کا کوئی ناول ایسا اس کے خلم سے نکل جائے یا اس کی شناف بن جائے اس کی مثال غلام عباس کی آنندی اگر نہیں ہوتی تو غلام عباس کو پیتھانا نہیں داتا اشواق احمد کا گڑریہ نہیں ہوتا تو اشواق احمد کی شناف نہیں ہوتی تو ایسے اگر ہم دیکھیں تو ہماری نسل کے لکھنے والوں کے پاس ایک افسانہ ضرور ہے جو ان کی شناف بن آبا ہے لیکن مجھے یہ جائن کے افسوس ہوتا ہے کہ خود ہماری نسل بات میں جیسے کمر عیسن بہت صحیح نفس میں لکھنا چھوڑ دی آمان کسی وجہ سے وہ کس وجہ سے الگ بہت لیکن ہمار عیس سہرہ جس کا پیش لس خاروں کی سامنے لکھاتا کبار خاموش ہوگئے کچھ لوگوں نے صرف افسانے کے انہیدان میں رو لگ آس کے بعد خاموش ہوگئے اکرام بات اپنی لکھ بات اکرام بات بہت نام مہاد اکرام بات ایس بہت دور تک لوگ نہیں چل پائے لمبی اکرام کچھ لوگ لکھتے رہے اب محاصبہ کرنے بٹیں تو دیکھیں کہ بیدی کو کرا جاتا بیدی نے بہت کم لکھا کشن نے بہت لکھا عزمت نے بہت لکھا منٹو نے بہت لکھا لیکن بیدی نے کم لکھا تب بیدی کے پانچ شے مجموع موجود ہیں جن لگوں کے اپنے نام لیے شاکت ہے تو صرف گمبت کے کبھی کریں چھپا نہیں سکے ہو تو افسانہ تو لکھا جارہا ہے لیکن جو ہمارے نسل کو سہولت حاصل تھی شپون کتاب اور دوسرے رسائل کی یہ نئی نسل کو حاصل نہیں اس کے بعد نئی نسل میں ہمارے بات آنے والوں میں خالق جاوید نے اپنا نام بنایا مشراو خالا مزوخی کا نام ہے اسلام جمشید پوری ہے شایصلا فاخری ہیں اس کے لوگ لکھ رہے ہیں اچھا لکھ رہے ہیں تو تو خو ہے کہ ان کا افسانہ بڑھا جائے گا آگے چلے گا لیکن جب تک ان کے پاس سے کوئی ایسا افسانہ نہ نکلیں دیں ان کی شناف کریں یہ لوگ کم نامی میں رہے ہیں ایک بات مجھے بیس میں آپ کو کی کر میں کہنا چاہتا اچانک دماغ میں آئی اور ظاہرے کہ یہاں آفسی میں ہم لوگ کو بات رہنے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر زمانہ جو ہے ہر زمانے کے اتنے والوں میں ایک نقال بھی ہوتا ہے جو اپنے بمانے کو متعارف کرتا ہے جیسے منٹو بیدی کے بمانے میں ایک شام صاحب صورت محمد صلی اللہ سب روح تھیں اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ دور آیا بلال مانٹرہ سندر پرکار شاہ عاب سویڑ یہ سارا یہ پورا تو اس طریقے بہت سویڑ جو بیٹا تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آج کی افتان آنی آر جو نکھ رہے ہیں ہمیں دو سوالوں پر اپنا کر دیکھ 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 کہ وہ اپنے بیش رموں سے کیسے مخت لکھ دوسری چیز یہ کہ ان کے افتانوں کی تاغیر کرنے کے لیے یا پان پڑھنے والوں سے انہیں خریب لانے کے نقاض کون سے کرتا جن کو جن کی تحرین اس لیے پڑھی جائیں ایک خوش خسمتی دیکھ اور تھی منٹو بیتی کے دماغ میں جو ہمیں حاصل نہیں اس وقت پرنٹڈ ورڈ کا اتنا وردف سہراب نہیں آیا کم کدابی لکھ جاتی کم رزار نہیں کرتے تو ہم انہیں پڑھ بھی لیتے اب یہ ہے کہ جس کسرس سے اچھا آج بھی ایسا ہے یہاں تو میں تو دنیا کا حساب کبھی ہندوستان باقی روشنے میں کبھی نہیں کرتا اور یہ میرے ذہن میں تو ایک دنیا ہے میرے لیے انسیزار حسین پاکستانی افتان نگار اپر 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 ہندوستان نگار نہیں تو میں تو جب ہندوستان کے وغیر کوئی غور کر رہی لیکن یہ دوسرا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کس طرح آج کی نصر مختلف ہے کسی صدی کو تو جب آج دن انیس سال ہوگئے تو انیس سال میں پوری صدی کا فیصلہ آنگ نہیں کرنا چاہیے اور برطہ پرسوں نصروں میں کربیوں میں رشایت ذکر کیا تھا ہندی کے جلسے میں شریک ہوا تھا راست من والوں کی طرف سے اس میں سارے بولنے والے جتنے تھے سات آدمیوں نے تقریر کی ان سب کیوں نے تیس سال سے کم کی تیس سال سے کم کی تیس موضوع دیا گیا تھا ڈھوش ہوگئے سن کر تیس لیکن ایک بات میرے بھی رکھ گئے ایک نوجوان نے تقریص رف نے کہا کہ دیکھیں صاحب وہ زمانے اب چلے گئے جب لوگ بے حقوب بنا دیتے پڑھنے والے اب اگر آپ ایسی تیریل لکھیں گے جو اس کی سمجھ نہیں آتی ہو اس سمجھ وہ آپ سے فورم کہے کہ آپ کی کتاب میں جی اگر صور بھائی تی یہ بتائی کہ آپ جو اس کے مددے میں کیا دیتے تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے غرانے میں کاری جو ہے اس کے مطالبات اب یہ نہیں ہے کہ ہم سننے والا صرف یہ سوچ کے چکوز بھائی 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 افثان نکال رہا ہے منٹو پر منٹو بھائی بہت 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 ہوگیا رہا ہے یہ ہے منٹو پر تو آپ دیکھیں کوئی عدی نہیں بات ہو کی بھائی ہندوستان کی جبانوں میں جس اس نکال کا سوچ ذکر ہو رہا ہے جو انٹو ہیں جو لیکن یہ کہاں ہم ریک کرتے ہیں کہاں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں کیا اس طرح جو کہانی اردو میں لکھی جاری ہے وہ آج کی مراکی کہانی آج کی اندی کہانی آج کے ملی عالم کہانی آج کی گجراتی کہانی کے سان میں رکھی جا سکتی میرا خیال نہیں رکھی جا اور اس کا سبب یہ ہے کہ میں پڑھتا ہوں لکھا جائے اور خاص مراتی کی کہانیاں میں نے آدم پڑھیں تو مجھے یہ خیال آئے کہ میں اپنا وقت ناز دائے گیا بہت کافکہ اور کامیوں تصحیق تھا لیکن مجھے یورپ ورم کے چکر سے نکل جانا چاہیے اور مجھے خود ہمارے ملک کی زبانوں مجھے لکھا جا رہا ہے اس سے واقع ہونا چاہیے تو اس پر میں گوھر کرنا چاہیے ہمارے لکھنے والوں کو کہ آج اور آپ لوگوں کو بھی عدد سے دل چسپی اگر نہ ہوتی تھی یہ دس لوگ بیٹے میں ہی بھی آ نہ ہوتی تو آپ لوگ یہ ضغور فرمائیے کہ آپ کی بائیس زبانے ہیں جو رشتہ زبانے کہی جاتی آپ کتنی زبانوں کے عدد سراؤت اور کیوں نہیں واقع اچھا عبدوں میں بھی سوال لیے رسالے ایسے ابھی ابھی بمبئی سے قلب نکلا ہے ایک وہاں سے نکل رہا ہے سانجل رشید کا رسالہ نیا برق نکل رہا ہے قلب ابھی بیا شوکین اس کو پہلا شمار آرہا ہے یہ نکال رہے ہیں زبرس نکال رہے ہیں پاکستان کی دمی آزد ہے اور آج ہے اور مقالمہ ہے اور بہت سے رسال لے مہاد ہی استیار آئے لاہور سے نکلا آئے تو کہنے کا مطلب یہ کہ رسالی تو آج بھی لکھنے والے کیا واقعی ہمارے توقع مدالک سامنے آرہے ہیں یا نہیں آرہے ہیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمارے عزیبوں میں سوائے اس کے ہمارے یا لکھنے جو غیرمامولی کہانیاں رکھی جا رہے ہیں ہم اس سے بھی اخبر ہمیں پتا ہی نہیں ہم نہیں جانتے اگر میں محمد بشیر کے نام سے کسی لوگ آتے ہوئے تو مجھے افسوس ہوگئے یہ کہتے ہوئے میرا اپنا خیال اگر ان کی کہانیاں نہیں پڑھیں ہو جبکہ اردو میں چھپ چکے ان کی کہانیاں اور مریان اپنے وہ پریمچل کہہ رہتے ہیں یہ مسائل ایسے ہے کہ فرد ایک ایسا صاحب نے کی رسائے کی صورت بدل نہیں پہلے کتاب چپتا تھا شاہرہ چپتا تھا شاہر کی نوعیتی اس طرح نہیں ہے لیکن دو مہیں سی مہی یا سی مہی اس دربنگا ٹائم سو آمد ہو ایک کتابی شکل میں پیش کرتے ہیں اور صورت اہ یہ ہے کہ کتابی شکل میں عام قالی تک اس لیے نہیں پہنچ پاتی کہ اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے زخامت زیادہ ہوتی پہلے منتلی رسائل ہوا کرتے تھے اور قیمت بھی کام ہوتی زخامت بھی کام ہوتی تھی تو وہ سے خرید لیتے تا قوت خرید زیادہ تھی یہ تو ہے وہ سب تک نہیں پہنچ پاتے اور مجموعہ جو چھپتا ہے کسی کا وہ سب جب نہیں پہنچ تا ہر ایک اگر انتظار ہوتا تھا جیسے بھائی بیگ صاحب نے کہا کہ وہ ایک کہانی بھی لوگوں کو شورت مل جاتی تھی کیونکہ رسائل جو بھی رسالت چھپتا تھا اس کا سرکولیشن بہت ہوتا تھا آج وہ سرکولیشن کی کبھی ہیں جیسے ابھی آپ نے نام لیے بہت سے جو 21 سبی میں لکھ رہے ہیں یا وہ طرح نمریاز ہو سروت ہاں ہو نگا عظیم جو صورت آل گزشتہ صدی کے مقابلے میں دیکھیں تو موضوعات میں تنفو ہے موضوعات بہت ہیں لوگوں کے پاس عالمی سطح پر پہلے دنیا آپ تو سمٹ کرے لیے ہندوستان کی سطح پر اور عالمی سطح پر ہندوستان میں آپ کیونکہ افسانے کے بہت اچھے قاری ہیں ناقب بھی ہیں کیا جو اس اہد کے موضوعات ہیں اس سے کیا پانے کہ بسلوں سے کتنا مختلف ہیں نئے موضوعات کو تچ کریں کیونکہ افسانہ ہو یا کوئی بھی شاید ہو نوبل ہو ہمارا ہر اہد کے اکتاز ہوتا ہے تو کیا آج کا افسانہ نگار اس سے انصاف کرنا مسائل کو جو ہمارے اہد کے مسائل ہیں پیش کرنا ہے پہلے میرانشی کے بات کا جواب دوں کہ نئے اردو افسانی میں موضوعات کا تنوہ کتنا ہے اور کیسا ہے بدقسمتی سے اردو زبان و عدد کو اقلیت فرقے سے جنور دیا گیا ہے اب نبی فیصد ہی سچ ہے اس کا کیا سیاہ ہے غلط یا صحیح ہے لیکن ہے سچ تو اس لیے زیادہ تر اردو افسانی کے مسائل اقلیت وں کے مسائل دکھائیں دیتے ہیں اب اس ملک میں اقلیت کی جو سماجی صورتحال ہے وہ آپ سے چھوکی نہیں ہے اس لیے اس کی تفقیل میں نہیں جاؤ افسانی بھی اور تو نوویل بھی کہ زیادہ تر ان سیکیورٹی پر افسانے لکھے دار ہے عدم تحفظ غیر محفوظیت خاص مضو بنا ہوا ہے رشتوں کی ٹوٹن جو ایک صارفی زندگی ہمارے سماج میں بری طرح سے ٹوٹ پڑی ہے رشتوں کے ٹوٹن اس میں زیادہ یا بڑے شہر کی جو تیر رختار زندگی ہے کمبائی کی زندگی کی اس کی کچھ چھنکیاں نظر آ جاتی ہیں یا اسی طرح سے دو ایک اور موضوعات موضوعات کی سطح پر بھی میرا اپنا سوچنا ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے کی موضوعات کا تنوہ بھی گھٹا ہے تانیسیت ایک مرحلہ تھوڑا او نوول میں زیادہ ہے دلیب بھی نوول میں زیادہ ہے ڈاکس صاحب نے کیا مراتھی افسان یہاں تک ہندی جو سسٹر لینگویج بلکل طریق کی زبان ہیں ان کے ہاں جتنا موضوعات کا تنوہ ہے اردو میں نہیں ہے آپ نے مختلف سٹائل سے مختلف مضوعات کے لکھے ہیں یہ کہ ساس صاحب نے بھی دخمہ جیسا مرحل مجموع اردو کو دیا خواہ خواہ میں بات سے نہیں آپ کے بات کی نفل کی رہا ہوں کی تنوہ گھٹا ہے اب اس گھٹنے کے اسباب کیا ہے اعبال مجید کہا کرتے تھے میاں جو ماحول افثانہ نگار دیکھے گا جئے گا جھے گا وہی تو لکھے گا لیکن افثانہ نگار ہندو اور مسلمان نہیں وہ ایک فنکار ہوتا ہے وہ علمکار ہوتا ہے آپ اجھے بتائیے کی نئے افثانے میں کشمیر کے مسئلے پہ کتنے آسان ہیں پنجاب کے مسئلے پہ تحافظ کے مسئلے مل جائیں لیکن یہ عالمی سطح پر مسائل ہیں افغانستان میں ایک بار شوقت حیاء سے کہ افغانستان کے مسئلے کوئی افثانہ اردو میں کیوں نہیں ملتا ہم نہیں ملتا مراتی میں ملتا ہے تو دیکھے گھٹا رہے اس کو دیکھے ایک خاری رکھنا ملتا ملتا کیا ہوں سالی کہتے دیکھے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اردو اور سالی کو حقی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں میں اگر ناکی بھون یا سنگیدہ سالی بھون تو اس کے اسباب وہ علم پر بھی خور ہوئے ہیں یہ جو نئی نسل ہے دیکھے آپ نے مسائلی کی کیونکہ اس زمانی بھی یہ رونا 20 صدی ابن صفیق ناکل ہی ہمارے تفریق اب زمان سے ہو وقت گزار زمان تھے اب موجودہ زمانے میں تفریق زراعی کرتے ہیں کتابوں سے رسالوں سے رشتہ اور گھڑتا چلتا جا رہا گھڑتا چلتا جا رہا انفارمیشن کا امبار اسی لئے میں نے کہا کی مہد انفارمیشن کی بنیاد پر آپ افثانہ لکھیں گے اس میں وہ طلب نہیں ہوگی وہ سچائی نہیں ہوگی جو بھوگی ہوئی سچائی کو لے کر لکھیں گے یہ جو بات آپ نے کہ جو بھوگی ہوئی سچائی کو پیش کر سکتا ہے اس میں جو طلب بھوگی وہ دوسرے میں نہیں ہوگی بجائی یہ اگر افثانہ احیلیتی فرقے کی مسائل لکھ رہا ہے وہ اس کی بھوگی بھی سچائی ہوگی وہ اگر دوسرے مسائل پر لکھے گا تو وہ سنی بھی سچائی ہوگی وہ سنی بات ہوگی تو ایسا نہیں ہے کہ نئی حدی کہ کوئی بھی تفریر جو ہوتی ہے وہ اپنے لا شعور میں جو موجود ہوتا ہے وہ اس کے قوت متخیلہ کی بنیاد پر اسے بیان کٹ آئیے مطالبہ مشاہدہ ہی کی بنیاد ساتھ بات کی تردیر نہیں جاتا نہیں بیان سے دکھے ارے میری بات مکمل ہونی جنے بیان قضم فر نے پھڑ گیا میں نے اپنی ریسرچ کی اور محنت کی اور تم کہہ ریسرچ کر کے سماجی درستابی خنور کی کتاب تو لکھی جا سکتی ہے لیکن نوویل نہیں دکھا جاتا نوویل میں گہرا observation تجربہ مشاہدہ اس کے بعد تو خیالہ دی میں بلکل مانکو تخلیق میں آدھا سچ ہوتا اور کبھی کبھی تو آدھا جھوٹ آدھے سچ بھی بہت ہوتا میں اس پانتا ہوں یہ تقنی کا مسئلہ ہے لیکن فائر ایریا ہو یا سخم ہو ہو یا اسمت گرتی ہو یا جعوید الرحمانی ہو وہ اس محور سے اس خرب سے گزرے اور اس کو اپنی ہمتھا بولا تحلیل کیا اس کے بعد نکالا کسی میں ایک بات نہیں کرنا ہوں آج گل گل کا معاملہ ہو یا بہت زیادہ تر اطلاع کی دنیا کی میکزین سے کچھ جان لی تیلی جان لی ایک خیال سپارک ہوا آپ میں اس خیال کو یہی وجہ ہے کہ آج کے افتام میں مسائل زیادہ ہیں کردار کیونکہ ان کردار کو آپ نے قریب سے نہیں دیکھا جیسے قادو بانگی وہ کریٹر میں دیکھا تھا جیسے سائے اس لی کو کرشندر نے دیکھا کچھرا بابا نمی کے نامی سب دون مشاہد افتام دیں ہے جو بات پارمی صاحب نے کہ وہ بات میں تضار خیرہ جو بہتر لکھ سکتا ہے دوسری مسائل میں جو بات میں صرف اقلیتی فرقی مسائل پر لکھ جائے مجبور ہیں لکھنے کے لئے کیونکہ وہ اس کے اطلاف کی زندگی ہے کتنے ہندی کے افثانہ نکار ایسے ہیں کتنے ملی عالم کے تہلو کے مراتی کے افثانہ نکار جو عقلیتی فرقی پر لکھ رہے ہیں جو عالمی اپنے اطلاف میں دیکھ رہے ہیں اسے ہی لکھے گا اور اگر وہ نہیں لکھتا تو اگر وہ اگر نہیں لکھتا آدمی جو بھوگے گا جن حالات سے گزرے گا وہ ہی لکھے گا لیکن فاطمی ساتھ کی بات بھی سے بلکل ساتھ ہی انداز نے دیکھ جا رہا ہے آپ جس کو بھوگ نہ کر رہے ہیں نایف انکار بھوگ نہیں رہا کاتا اور لے دوری ورہ رہا ممن ہے ایک اور مسئلہ کی طرف میں آپ کی توجہ مبضور کرانا چاہوں رہا وہ یہ کہ اب ایک نیا تماشا شروع ہو گا مینی کہانی تو تھی ہمارے پاس اب سو لفظوں کا افسانہ پاکستان میں بھی یہ چل رہا ہے سو لفظوں کا افسانہ سو لفظوں افسانہ پورا کر رہے دوسرے ری می کر رہا ہے افسانے کی ری می کے پرانے کرداروں پہ لکھنا یہ تو کیا تو سریدر پرکاش نے کیا تا پرانے کرداروں کو نئے ماہور میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے جس میں وہ بات پیدا نہیں ہو رہی ہے آپ کے پاس کتنی اپنی دگا کی اپسی ایک افسر نہ آیا اب ہی تو ظاہر کرمچن کا دشاکار ہے اس کو آپ اپس نہیں کر پائیں گے اس طرح سے تو یہ کرتب بازی شروع ہو گئی یہ جدیدیت سے زیادہ خطر بات ہے جدیدیت میں کم سے کام سنجید کی خطت علامت اور استیار میں اور ابحام کی کوشش کی جاتی تھی لیکن یہ سو لفظوں کے کہانی میں نے دیکھا کہ ایک می فلم میں منی کہانیاں دبانی سنائی جا رہے ہیں مشاہری کی طرح اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں تو یہ بڑا سطرہ ہے ہمارے ساتھ کہ اتنی آسانی سے افسانے کو لیا جا رہا ہے اس کے لیے جس کون جگر کو صرف کرنے کی صرف پہ اس کی طرف میں لکھنے والا کم توجہ ہو گئے رہا ہے اس کی ایک وجہ میں سے یہ بھی لگتی ہے کہ شہر والے ہو گئے ہیں اردو شہروں سے جڑی ہو گئے ہیں فاصلے بہت ہو گئے ہیں دوسرے تک پہنچنے کے لیے اب عدیبوں کے مل بڑھنے کی جگہ اور وہ جائے خانے وہ پارک ٹی ہوت یا ہمارے ہاں ہیدراباد میں تھا ایک بیتلر کارتز کا فیواز بھارت وہاں مل بائٹنے کا ماہور ختم گیا ایک دوسرے تبادلے خیال کا تو اس لگنے کی اوپر پہلے کے مخابلے میں کام ہو گئی ہے اور آدمی جلد سے جلد فیس بک پہ کچھ پیش کر کے فور اس کے رکنے میں کے طور پہ لائٹ لے لے لیکن پانس سو لائٹ ہو گئے چھ سو لائٹ ہو گئے اور افثانہ ہٹ ہو گیا یہ ذہن میں بیٹھا ہو آئے جو خند کے لئے نفثان لیکن بہرحال ایسا نہیں ہے کہ افثانہ نہیں لکھا جا رہا ہے افثانہ لکھا جا رہا ہے اور اختلف موضوعات پر لکھا جا رہا ہے افثانے میں افغانستان بھی دکھائی دیتا ہے کشمیر بھی ہے اور عراق بھی ہے سب کچھ موجود ہے افثانے میں لیکن ضرورت ہے کہ اس افثانے کا متعلق ہے افثانہ دیکھیں کرشن چند یا منٹو نے سن 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 اس کے بعد جو اکیسویں سن میں عراق ہوا یا گوانستان ہوا اس پر بھی لکھے ہے ایسا نہیں ہے لکھے جا رہے ہیں اور جو گفتگو سے پتم آہم لوگ نے نتیجہ نکالا ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں یا اس وقت میں جس وقت وہ افثانہ لکھا جاتا ہے اسے تسلیم نہیں کیا جاتا لیکن اس کی کئی دہالیاں گزر جانے کے بعد اس کی اہمیت پتا جلتی ہے تو معیوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے گردو افثانہ جس طرح پہلے طرف فروغ پا رہا تھا ایک کس سدھی میں اس سے بہتر انداز میں سامنے آئے گا میں شکر گزار ہوں جشن ادب کی طرف سے پروفیسر بے احساس صاحب کا پروفیسر شریم انفی صاحب کا اور پروفیسر علی احمد فاتمی صاحب کا کہ وہ اس گفتگو میں شریق ہوئے اور آپ کی یہ فاتمی صاحب کیونکہ یہاں شروع صبح سے مختلف پروغاموں میں مصروف تھے تو اگر کوئی سامنے میں کوئی سوال بہت ہو جی میرا سوال کسی سپیسیفک سے نہیں ہے میرا تینوں سے یہ جنگل کوئشن ہے صرف بات ہو رہی تھی کہ افسانہ لکھا جا رہا ہے کہ نہیں لکھا جا رہا ہے افسانہ تو لکھا جا رہا جو پڑھنے والے ہیں دھونڈ کر پڑھ بھی پا رہے ہیں لیکن یہ دور چل رہا ہے چیزیں جلدی پڑھ نکل جاتے ہیں جو لوگ لکھ رہے ہیں اس میں بہت بڑا پڑھ پیدا ہو گیا تو ہمارے جو افسانوں کو چھاپنے والے افسانوں کو سرکاری آثورٹی کام کر رہے ہیں جس سرکاری آثورٹی کہتے ہیں میٹھا پانی تو پہنچ ہی نہیں سکتا ہم کس طرح پہنچ پہنچ جاتی ہیں تو ضرورت اس بات کی افسانے کو کیا جائے گا اس پر آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں دیکھئے آپ ذرائع اکتشیر رکھیں بدل گئے ہیں جیسے بات ابھی ہو گئی تھی رسائل کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو نئے تعلیم ہیں یا نوجوان طبقہ ہے کچھ تو ابھی ذکر بھی آیا رسائل کا جو رسائل موجود ہیں اگر اپنے قوت خرید ہے تو اسے خرید کر پڑھئے تو افسانے پہنچیں گے دوسرے ذریعہ آپ انٹرنیٹ پر جو دیکھتے ہیں کہ جو بھی کسی نے کوئی افسانہ لکھا اور وہ فوری طور پر اسے اس پہ ڈسپیلے بھی کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ افسانے جو پہنچ رہے ہیں لوگوں تک اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا صاحب کے لئے 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 آج کل تو پہلے سے زیادہ پہنچانے کے زرائے زرائے اولاد پہلے سے زیادہ موجود ہیں آپ کے لئے مطلب افسانے کے فورم چل رہا ہے فیس بک پہ گروپس بنے ہوئے ہیں افسانوں کے اور انٹرنیٹ پہ پیجز موجود ہیں ویب سائٹس موجود ہیں ایک ایک فنکار کا ویب سائٹ بھی موجود ہیں بڑے فنکاروں کے اور بعض فونڈیشن جو ہے پیج بنائے ہوئے افسانہ نکاروں کے صرف آپ نام ماریں اس کا سارے افسانے آپ کے پاس آ جائیں گے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہوں تو تو ذرائع و وسائل تو پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں پہلے تو آدمی کو رسالے کا انتظار کرنا پڑتا ڈاک سے کئی کھو جاتا یا جو ہے ڈاکیے سے کہنا پڑتا کہ دیکھو ہمارا رسالہ آنے والا ہے جل سے جل پہنچا دو یا اس طرح سے اب تو آپ کے پاس بہت سہولتیں ہیں صرف یہ ایک ذوق کی ضرورت ہے وہ ذوق اگر آپ میں پیدا ہو گیا ہے وہ طرح پیدا ہو گئی یہ افسانہ پڑھنے کی تو افسانے کا حصول بہت آسان ہے بہت زیادہ مشکل نہیں ذوق کی ضرورت ہے زبان سے محبت کی ضرورت ہے عدب سے محبت کی ضرورت ہے آپ اگر اردو زبان کو فروغ دیں گے اردو زبان سے محبت کریں گے تو آپ کسی بھی ذریعے سے اس کا عدب پڑھ سکتے ہیں چاہے وہ رسالے اگر آپ کو دستیاب نہیں ہے تو آپ انٹرنیٹ کی مدد سے ایک بٹن دبائیں گے تو کسی بھی افسانہ نگاہے کی طرف افسانہ آجتے ہیں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں میرا یہ سوال تھا تو ہماری جو جنریشن ہے وہ شوق کے لئے اپنے باس شوق پورا کرنے کے لئے اج کل ہر کچھ بھی کر رہی ہے جیسے نئے شاعر آگئے انہوں نے الگ پیج بنا دیا ہے اور کئی نئے جو ان کے بیچ میں جو اچھے شاعر تھے جو تالیب و علم تھے وہ لوگ کئی کھو کر رہے گئے ہیں میں ان کو تجببو نہ دیتے ہوئے باقی واپس سے فیض اور فراق پہ پہنچنا پڑتا ہے تو آپ کو ایسا نہیں لگتا جو نئے افتانہ نگار آ رہے ہیں وہ بھی کہیں اس ہی بھیڑ میں جو افتانہ نگار لکھ رہے ہیں لوگ نئے نئے لکھ رہے ہیں کہیں اس ہی میں کھو رہے ہیں اس لئے ان کو تیک توجہ نہیں مل پا رہی ہے دیکھیں ضرورت ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ جیسے نوجوان ہیں ایک نسل اپنی ہی ہمور لوگوں کو حوصلہ بفشتی ہے آپ اگر کوئی شاعر نوجوان شاہد کوئی غزر کہتا ہے تو وہ اپنے ہم عمروں میں سب سے پہلے سناتا ہے تو اسے اگر آپ حوصلہ بخشیں گے کہ بہت اچھی تخلیق ہے آپ کی یا اس پر تنقید کریں گے اس سے سمجھائیں گے کہ نہیں اس میں ایسا ہونے چاہیے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ زبان کو اور افتانے کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں عدب اسے اگر آپ کو فروغ دینا ہے تو آپ خود اسے حوصلہ دیں تخلیق کار کو لگنے والے کو بھی کہ اگر آپ نے کسی کے آپ کے دوست ہیں آپ کے کسی ساتھی نے کوئی افثانہ لکھا ہے تو آپ دس آدمی ایک جگہ اٹھٹے کریں کہ بھی اسے سنو اور اس پر بات کرو اس کی حوصلہ اوزائی کریں یہ آپ نے آپ کو خود اپنی شناف پیدا کرنی ہے آپ نے پیدا کیے سورج سے اجالے ماں ہو بھیگ ماں ہی ہوئی کرنوں کا بروزہ کیا ہے تو اس طرح بھی لیں آپ سب سامہین کا اور مہمار کو بہت بہت شکلیا انشاءاللہ پھر اپنا بات ہوگی شکلے لوگ شکلے orایی کبستنا موسیقی